اسلام علیکم ایرون آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ بہت زیادہ گرمی پڑی ہے جس کی وجہ سے ہر کسی کی سکن ٹین ہوئی ہوئی ہے اس کے لیے آج میں لائی ہوں ایک فیس پیک فیس پیک ہم کس چیز سے بنائیں گے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں اس فیس پیک کے استعمال سے ہم چہرے جتنے مسائلیں ہم ختم کر سکیں گے سکن برن کی وجہ سے سکن برن ہو جاتی ہے ہماری جلسی سی ہو جاتی ہے اس میں دلنس ہی آجاتی ہے اسے ایک دم یہ فریش کر دے گا اس میں گلو لے آئے گا یہ بلکل نیچرل فیس پیک ہے اس میں کسی قسم کا کیمیکل استعمال نہیں ہوتا بلکل تھوڑے سی انکریڈینٹس گھر کے جو انکریڈینٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ فیس پیک ہم گھر کی چیزوں سے بنائیں گے تو ہماری سکن کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا بلکل نیچرل ہے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس طرح کی سکن ٹائپس کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ کی چہرے پر جھوڑیاں ہیں اگر آپ کی سکن پر دانے بننے کے بعد اس کے نشان آتا ہے آپ کی سکن ڈل ہو گئی ہے آپ کی سکن پر گلو نام کو کوئی نامہ نشان نہیں رہا تو یہ سب یہ فیس پیک ان سب پرابلمز کو دور کرے گا آپ کے چہرے کو طرح تازہ کر دے گا اس فیس پیک کو بنانے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہر روز کے دس منٹ لگتے ہیں آپ نے ڈیلی سے یوز کرنا ہے دس منٹ کے لیے اپنے سپلائے کرنا ہے تو ہم بڑھتے ہیں اپنے فیس پیک کی طرف اس کے بناتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کونسی انکریڈیٹس ہیں اور وہ کونسی چیزوں سے بنتا ہے لیٹس گو اس فیس پیک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک عدد بال لے لیا ہے اس میں ملائیں گے ہم ملتانی مٹی ملتانی مٹی آپ اپنے چہرے کے حساب سے بھی ملا سکتے ہیں اس میں ملتانی مٹی کو فلور ارچ بھی کہا جاتا ہے ملتانی مٹی منرل سے بھرپور ہوتی ہے جیسے آپ سب کو بھی بتا ہے صدیوں سے سکن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ جلز کی اندر تک جلز کی صفائی کرتی ہے اور جلز کے اوپر جس کی آئل سکین ہوتی ہے چکناہٹ والی ہوتی ہے سب کو دور کر دیتی ہے ملتانی مٹی کا پاورڈر لے لیا ہے سیکنڈ انگریڈینٹ ہم اس میں استعمال کریں گے دہی تازہ ہونا چاہیے اور اتنا سا پیٹ کر لیجئے جس سے یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے دہی اس میں تھوڑا ہے ہم اس میں تھوڑا سا دہی اور ایڈ کریں گے لیمن آپ اس میں ڈال سکتے ہو وہ ایک اوپشنل چیز ہے میری سکین پر صلحال وہ سوٹ نہیں کر رہا تو میں اس کو ایڈ نہیں کروں گے ہم اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اس کا پیسٹ اتنا گھاڑا نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ ہی ہو جائے اور اتنا دہی بھی اس میں ایڈ نہیں کر دینا کہ یہ پیسٹ بلکل پتلا ہو جائے دو انگریڈنٹ ایڈ کر کے دو سے تین ونٹ پر ہم نے اپنا فیس پیک ٹیار کر لیا ہے اب ہم اسے اپنے فیس پر اپلائی کرتے ہیں بالشال میں نے بانھ لیا ہے اچھے طریقے سے بالشال بانھنے کے بعد یہاں پہ ہم اسے اپنے فیس پر لگانا شروع کرتے ہیں یہ تھوڑا سا ہی میں نے اپنے فیس پر اپلائی کیا ہے خود کی مدد سے مجھ سے نہیں لگ رہا تھا صحیح طریقے سے میں نے فائضہ کا آواز دی کہ فائضہ یہ اپلائی کر تو اور یہاں پہ پرش فائضہ کے ہاتھ میں دے دیا وہ میرے فیس پر اپلائی کریں مہنگی مہنگی وائٹننگ کریمز ہم فارمولا کریمز اپلائی کرنے سے اچھا ہے بندہ بلکل نیچرلی ٹھنگز لے ان کی انگریڈینٹس سے ہم بندہ کوئی فیس پیک بنایا اور اپنے فیس پر اپلائی کریں ہربل طریقے سے اپنی سکن کا ٹریٹمنٹ کیا کریں جس کی وجہ سے ہربل طریقے کے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے آپ کی سکن میں بہت نکار پیدا ہوتا ہے بہت خوبصورتی آتی ہے سکن میں ایک دم اچھے سے گلو آ جاتا ہے ہمارے کچن میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہمیوز کر کے اپنی سکن کو ترو تازہ کر سکتے ہیں اللہ پاک نے ایک چیز ہمیں دی ہوئی ہے تو ہمیں اس کی کیئر کرنی شاہی ہے میرے فیس پر تو اپلائی ہو سکتا ہے اب میں بول نہیں سکتی ہے اس عورت کا پتہ نہیں کہاں سے خوشبو آ جاتی ہے کہ کوئی چیز ہم لگانے لگے ہیں فیس پر ویسے نہیں آئے گی ہمارے پاس جب بھی فیس کے لئے پیک یا کچھ چیز استعمال کرنے کے لئے بنا لو بس یہ بھاگی بھاگی آ جاتی ہے اور آ کے جی میرے فیس پر بھی اپلائے کرو اب یہ بیٹھی ہوئی ہے فائزہ کے سامنے اپنے فیس پر اپلائے کرنے کے لئے دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہم اسے اپنی سکن پر اپلائے کریں گے اس سے زیادہ دیر نہیں رکنا ڈرائی ہوتے ہی ہم اس کو واش کر دیں گے اب ہی سیدھی ہوکے بیٹھ جاتے ہیں ڈرائی ہونے تک کا ویٹ کرتے ہیں آپ ملتانی ویٹی پہلے سی کسی کمپنی کی لئے لیں یا پھر آپ خود وہ جو ڈیلی ویگر آتی ہے اسے لے کے پر سوال لیں وہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ ایسے کر لیتے ہیں اگر آپ کو دوسرے طریقے سے بھی مل جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اسی کو اس کے اندر آئیڈ کر لیں اس فیس پیک کو آپ ڈیلی کے ڈیلی بھی بنا لیا کریں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ بنا کر رکھنا بھی چاہتے ہیں تو زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھنا ہم وان ٹو ٹو ڈیز کے لیے آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں زیادہ دیر کے لیے نہیں یہاں پر ٹائم پاس ہونے کے لیے تھوڑے سے پوزیز لگ رہے تھے اب یہ تھوڑی تھوڑی ڈرائے اور یہ اب نہیں بولا جا رہا اس فیس پیک کو اگر آپ ڈیلی کے ڈیلی یوز کریں گے تو آپ کو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جلد میں کس طرح سے نکھار پیدا ہو رہا ہے اگر آپ کا کلر ساملہ ہے آپ اس کو لازمی یوز کریں وان ٹو ٹو ویک کے اندر آپ کو اچھا خاصا اس کا ریزلٹ مل جائے گا جیسے بھی مہرمہ سفر ہے اس کے بعد ریبیو لول شروع ہو رہے ہیں دو ماہ تک بندہ اسے ریگرلی یوز کر رہے ہیں ریبیو لول میں کسی کی شادی ہو تو بتائیں سکن میں کتنا اچھا خاصا گلو آ جائے گا اس کو لگانے کی بہت سے طریقے ہیں جس طرح کی آپ کی سکن ٹائپ ہے آپ اس طرح کا فارمولا اپنی سکن پر یوز کریں ملتانی مٹی میں ایڈ کر کے مجھے اس کمدے سے بلا کر ان لوگوں نے کیا کیا ہے فائدہ کا باسنا جلے وہ کھانے بھی لگ پڑھیں وہ بھی اپنا مو پہ ہاتھوں پہ لیپ اپو تکایا رہے ہیں اس طرح سے لڑکیں چاند رات کو کرتی ہیں دیکھیں جیسے صبح انہوں نے کسی شادی پہ جانا ہوتا ہے فٹا فٹ سے مکس کر کے اسے لگائی جو آ رہی ہیں ہاتھوں پہ بھی ملتانی مٹی میں ملتانی مٹی میں ملتانی ملتانی مٹی میں ریس فلور کوریانی ریمیڈی کو بہت زیادہ لیمو ڈال کے اپنے فیس پر اپلائے کریں آپ کو پہلی دفعہ کے اپلائے میں کتنا فرق نظر آئے گا یہاں پہ ڈرائی ہونے کی کوشش ہو رہی ہے ملائگا سے بولا نہیں جا رہا وہ اپنا فیس واش کر کے آئے گی دانا آپ کو ریسلٹ دکھائے گی میں کیا اپنا کمال کیا اب بہ بہ بھی اپنا فیس واش کرنے چلی جئی تھی یہ دس سے پندرہ منٹ درائی ہونے کے لیے اب یہاں پہ بھی سٹرپ ختم نہیں ہوتا میں نے ٹاول کی مدد سے چیز کو پکڑ لیا اب اس کو اپنے فیس پر میں یوس کروں گی آپ کسی کپڑے یا ٹیشو وغیرہ میں بھی ڈال کے یوس کر سکتے ہیں میں جب بھی اسے یوس کرتی ہوں میں اسے ڈریکٹلی سکن پہ اپلائے کرتی ہوں یا کپڑے میں رکھ کے سے یوز نہیں کرتی ڈیلی آئس کیوب کو اپنے فیس پر رب کرنے کے فائدے ہیں اگر آپ کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز ہیں یا آپ کی سکن پر ایکنی نہیں ہونے دے گا آپ کی سکن میں ٹائٹننگ لے کے آئے گا اگر آپ کو پوفی نیس اور رنکلز کی پرابلم ہے تو یہ اس کو بھی ٹھیک کرے گا ایک یا دو آئس کیوب کی مدد سے صبح اٹھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ اچھے طریقے سے اپنی سکن پر ان آئس کیوب کو رب کریں گے اس کے فائدے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں یہ سکن میں ٹائٹننگ لے کے آتا ہے سکن میں بہت اچھی گلو آ جاتی ہے اگر آپ اسے ڈیلی بیس پر خالی آئس کیوب کو استعمال کرتے ہیں اپنی سکن پر تو آپ اگر اس کو اپنے انڈر آئیز ایریا کے نیچے رب کریں گے تو اس سے آپ کا بلڈ سرکولیکشن اچھے طریقے سے ہو گا اور آپ کے آنکھوں کے نیچے جو ڈارک سرکلز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے رینکلز ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں گے پافی نیس تو اس سے بلکل ختم ہو جائے گے اور ایکنی کا اگر مسئلہ ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے کم ہو جائے گا اتنا کول ایفیکٹ آتا ہے اس سے اگر آپ کی سینسیٹیف سکن ایپ تو آپ اس کو ڈریکٹ اپلائے نہیں کریں آپ رومال کی مدد سے ٹیشو کی مدد سے استعمال کریں ہبیبا با جی فیس واش کر رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک حیک بتا دو سمر میں اگر آپ نے کہیں ایوٹ وغیرہ پہ جانا ہے تو میک اپ کرنے سے دس پندرہ منٹ پہلے اس کو اپنی سکن پہ اچھے طریقے سے رب کر لیں اس کے بعد آپ میک اپ کریں تو آپ کا میک اپ نہیں جائے گا کہیں بھی اب ہبیبا اپنے فیس پہ کر رہی ہے اس کے بعد آپ ٹیشو کی مدد سے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے ڈرائی کر لیں اور آپ دیکھیں گے کہ سکن میں کتنا اچھا ایک گلو آگیا ہے کول سا ایفیکٹ آگیا ہے سکن میں میرا موں زیادہ تھنڈے تھنڈا ہو گیا دیکھیں فائنل ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں میری سکن بڑی تھنڈی تھنڈی سی ہلکا ہلکا سا محسوس ہو رہا ہے آپ اس کو ہر طرح کی سکن ٹائپ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو ہر طرح کی سکن ٹائپ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ اس میں کچھا دودھ ملا کے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن آئیلی ہے تو آپ اس میں ارکے غلاب ملا کے استعمال کر سکتے ہیں جس طرح کی بھی سکن ہے اس طرح کا آپ کو اس کا فائدہ مل جائے گا ملتانی مٹی سے سکرب کرنے کے لئے آپ ایک ادر ٹماٹر لیں اس کے اوپر ملتانی مٹی کو لگا کر اس کے اوپر ملتانی مٹی کے ساتھ سکربیں بھی ہو جاتی ہے اس سے بڑا اچھا سکن میں گلو آتا ہے جیسا کہ یہ ہے یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی ریمڈی ہوفیلی آپ کو پسند آئی ہو گیا رکے رکے میری بھی سن لیا ہے اس کا فائدہ موپین ہاتھوں پہ بھی ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں ہاتھوں پہ بھی ہوتا ہے اس فیس پیک کو آپ ڈیلی بھی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ہفتے میں دو سے تین دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ایک نیور ایمڈی کی ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ